تو وہ گریفتار ہو جائے کوئی اسمان گر جائے گا کیا ہے وہ لیڈر ہے وہ گریفتار ہی ہوتی رہتی ہے کرشیاں ہوتی رہتی ہے یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوگا یہ پہچاس روپے کے سٹامپ پیپر کی اوپر کر کے دے کر باہر بیٹھیں وہ چار سالوں نہیں یہ تو سٹامپ پیپر بھی نہیں دے رہے نا ایسے نہ کریں نہیں ان کو سٹامپ پیپر بھی نہیں دے رہے ایسے نہ کریں اچھا تین افتے بعد آ جائیں گے یہ تو کورٹ ابھی آرڈ کریں گے بہت شکریہ آپ کے شورٹی ہوتی ہے اپلیکشن بھی آپ کے آئی ہو اس کی پر نون بیلیبل وارن نکال دیتے ہیں یہی پوائنٹ ہم لے کر کورٹ میں بھی آئی تھے کہ ایس پر کرمینل پروسیجر کورٹ کے طاعت آپ کے ڈیلی پروسیڈنگز کے اندر پروسیجر جو فالو کیا جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے آپ کی اپلیکشن ایکسپٹ ہوتی ہے آپ کو مستثنان دی جاتا ہے اور اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو آپ کے بیلیبل وارن نکال جاتے ہیں لیکن کوٹ ڈسکریشن ہے اچھا یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے تین چار ہفتے کا ٹائم مانگا ہے اس کا مطلب ہے کل انہی چیف جسٹس آمر فاروق کے سامنے جو انہوں نے پیش ہونا تھا پرسوں نو تاریخوں وہ نہیں پیش ہو رہے ہیں یہ بلکل غلط انٹرپیٹیشن ہے ہم نے جس کیس کی پیٹیشن کی تھی جو کرمینل ریویین نمبر 32 اگینسٹی آرڈر آف لرنٹ ایڈیشنل سیسن جا وارنٹ کا چھے کا تاریخ جو ہم نے وارنٹ سیسپینشن اپلیکیشن دی تھی اس کے خلاف اور جو 28 فیبری کا آرڈر تھا جس میں انہوں نے بیلیبل وارنٹ اس کو چیلنج کی ہوئے سے یہ اس کی حد تک باقی ہے پرسوں آ رہے ہیں عمران خان صاحب یہ تو بی بی وہ بتائیں گے اس کے اندر کیونکہ میں کونسل نہیں ہوں اس میں لیڈنگ کونسل ہو رہے ہیں یہ تو وہ ہی بتائیں گے آپ نے کہا ہے کہ پرسوں کے لیے انہوں نے انکار نہیں کیا ظاہر تو پلسٹر بھی اتھار دی ہے ان کی ٹانگ کا پلسٹر اتر گئے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ وہ آئے بھی 28 تاریخوں تین عدالتوں میں حاضری دی ہے تو توشہ خانہ ٹرائل میں ان پر فرد جرم لگنا ہے وہ کیوں نہیں پیش ہو رہے کیا وہاں پر پھر ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے یا آپ صرف سیکیورٹی کا معاملہ ہے نہیں ایسے نہیں ہے تھوڑا سا آپ کو کر یاد ہو تو عمران خان صاحب تینوں کوٹس میں اپیئر ہوئے اور جب اسلامباد آئی کورٹ سے گئے ہیں اس ٹائم یہاں تر تقریباً پانچ بچ چکے تھے اور جج صاحب جو ہیں وہ جو سب سے چھوٹی کورٹ تھی ان چاروں کورٹ میں سے جن کے بس انہوں نے ویسے بھی بی ورچی آف آپ جیسے کہہ لیتے ہیں کہ جو ہیرارکی ہے انہوں نے وہاں پر آخر میں ہی جانا تھا جانا چاہیے بھی آخر میں ہی تھا وہ تو انتظار کرتے ہیں تو وہ ساڑھے تین ساک بیٹھے اوریجنلی تو یہی ایک بنتا ہے اس کا جو ہونا چاہیے تھا وہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کو اپلیکیشن آگی تھی اور ان کو پتا چل گیا تھا کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں ہے جو اسلامباد کی سب سے بڑی عدالت چیف جسر صاحب کی کورٹ میں ان کو چاہیے تھا کہ اس کے اندر وہ ایک اجرمنٹ جو سیکھ کی گئی تھی اس کا ایکسپٹ کرتا ہے جس طرح پیچھے تین اپلیکیشن میں انہوں نے کیا آج لاہور میں ان کی کیا مصروفیات تھی جو آج پیش نہیں ہو سکے تو شاہ خانہ نے نہیں ابھی تو نون بیلیبل وارنٹس ہیں وہ بائی پولیس کرنی ہوئی ہے تو وہ اس لیے تھے سارہ ہے بھئی آرز اور اس کیوں کیوں فرکرنی ہوئی ہے اس لیے تھے کہ پیش کرنے کیلئے نہیں پیش کرنے کا مقصد ہے سامننگ جو ابھی اونوریبل اسلامباد ہائی کورٹ نے کرا ہے ٹھیک ہے اونوریبل اسلامباد ہائی کورٹ نے بھی کہا باری پاری تو کر نہیں نہیں ہے انہوں نے سمان کر رہے تھے پیش سمان لکھ پیش سمان کر کے واپس آ جائیں تو بھر کہوں نے باہر بھائی کہ ہوں اس سے پوچھیں جا کے بھائی وہ کیوں نہیں لاو فالو کر رہے نہیں تو باہر کیوں نہیں نکر رہے خان ساں ابھی تو آپ کے سامنے اوپن کورٹ میں چیف جاتے سامنے ریسل نہیں کر سکتے نہیں تو وہ گرفتار ہو جائے کوئی اسمان گر جائے گا کیا ہے لیڈر ہے وہ بہتاری ہوتی رہتی ہے یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوگا یہ پچاس روپے کے سٹام پیپر کی اوپر کر کے دے کے باہر بیٹھے ہو چار سالوں نہیں یہ تو سٹام پیپر بھی نہیں دے رہے ایسے نہ کہیں نہیں ان کو سٹام پیپر بھی نہیں دے ایسے نہ کہیں اچھا تین افتے بعد آ جائیں گے یہ تو دی کوڈ آبی آرڈ کرے گی ہم نے کوڈ آرڈ فالو کرنے بہت شکریہ بہت شکریہ